بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حساد اور اٹو کیر کے ایک نیو اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جہاں پہ ہم نے ہونڈا سیویک دو ہزار موڈل میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو فائنل کیا تھا یہ نائنٹی سکس موڈل تھی اس کو دو ہزار میں کنورٹ کیا تھا فیس لفٹ میں تو اس کو جسٹ بھی فائنل کیا تھا کمپاؤنڈ کیا تھا لیکن بونٹ پر سکریچز پڑ گئے تھے کسی نے جان کے سکریچز ڈال دیئے تھے تو آج اس کے بونٹ کو دوبارہ سے پینٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کافی لما پور سیجر ہے پہلے اس کی سینڈنگ ہوگی لیکر اتارا جائے گا تین سو بیس نمبر کے پیپر سے اس کے بعد اس کی ہلکی ہلکی جہاں پہ ضرورت ہوگی فیلنگ کریں گے پوٹین کی اس کے بعد اس کو پینٹ کا دو کوٹ لگائے جائیں گے اس کے بعد اس کو ہارڈنڈ لیکر کا کوٹ لگے گا پھر وہ سوکے گا تو پھر اس کے بعد اس کا فائنل کمپاؤنڈ پولیش ہوگی ہزار نمبر اور دو ہزار نمبر سے پیپر کے کٹائی کرنے کے بعد اور دوسرا ایک نقص بمپر میں آ گیا تھا بمپر یہاں سے ٹچ ہو گیا تھا تو یہ اتنا سا یہاں سے ڈیمیج ہو گیا اس کو میں نے کھولا ہوا ہے بمپر کو تو اس کو یہاں سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا رپیر کرنا پڑے گا یہ پلاسٹک یہاں سے تھوڑا سا اس کا خراب ہو گیا تو اس کو رپیر کروں گا اور بونٹ کو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر ایسی ہی پینٹ کروں گا تو یہ پھر سارا نیچے والا پینٹ خراب ہوگا جب اس کی کٹائی ہوگی تین سو بیس نمبر کے پیپر سے تو پینٹ اترے گا پینٹ جائے گا اس کے اوپر لائٹوں کے اوپر لائٹوں کے اندر چونکہ میں نے فین لائٹ لگائی ہوئی اس کو پانی سے بچانا ہوتا ہے ساری فینشنگ کی ہوئی ہے تو وہ پھر سارا کام خراب ہو جانا تھا تو اب فائنل ڈیسیجن یہ ہوئا ہے کہ اس کا بونٹ اتار کے پینٹ کیا جائے گا اس کا بونٹ میں اتار لوں گا اتار کے اس کو پینٹ کروں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اتارنے اس کے صرف چار بولٹ ہوتے ہیں وہ چار بولٹ کھول کے اس کو اتارنے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے بونٹ اتار پپر میں اتار لیا اس کا یہ دس نمبر کا ٹی روڈ ہے اس کے پاس اس کا کیونکہ اگر اس کو یہاں سے ہی پینٹ کروں گا تو جو لہکت کی کٹائی ہوگی پینٹ کی کٹائی ہوگی وہ ساری ان فینڈروں کے اوپر جائے گی اور سپائی دوبارہ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے اس لئے میں اس کو اتار کے پینٹ کرنے لگوں جس چار بولٹ کھولنے ہیں یہ بونٹ آپ کو اتار آئے گا اس کو میں چابی سے پولوں گا یہاں پر میں ٹی روڈ سے ہوس کروں گا تھوڑا سا کیر کرنے پڑے گی کہ ٹی روڈ یہاں پہ ٹچ نہ ہو فینڈر کو پس یہ تھوڑی سی کیر ہے کیونکہ پینٹ ہوئی یہ گاڑی اگر ٹی روڈ ٹی روڈ تچ ہوگا سا گریچ پڑے گا پھر فینڈر بھی خراب ہو جائے گا اس لئے بڑی احتیاط سے اس کو جو ہے وہ کھولا پڑے گا باکہ انجان بھی بلکل نیٹ کلن کیا ہوا تھا بلکل فائنل کیا تھا گاڑی کو لیکن پھر دوبارہ سکتا ہے یہ ایک بولٹ کھول گیا اس کا یہ دیکھیں یہ ایک بولٹ کھول گیا اسی طرح دوسرا بولٹ کھول لے تھا لیکن سات بولٹ کو ترزہ ہاتھ بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بولٹ وزنی بہت ہے ان موڈلوں میں یہی چیز تھی کہ اس کی بوڈی وزنی بہت ہوتی تھی اور کچھ لوگ اس پہ اچھا سمجھتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ چیز اچھی نہیں ہے بوڈی زیادہ وزنی ہونا صحیح نہیں ہوتا کیونکہ فریم وزنی ہونا چاہیے جو اوپر ہو لی بوڈی ہے اس کو ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ اسے پیٹرول ایبریج آپ کی گاڑی کا وزن جیترہ کام ہوگا اپنی پیٹرول ایبریج بہتر آئے گی دوسرا بولٹ بھی کھول گیا اس سیڈ سے بولٹ فری ہو چکا ہوگا ہے اب مجھ اس کو ہاتھ رکھنا پڑے گا میں نے ایک ہاتھ سے بولٹ کو پکڑا ہوگا ہے اور ایک ہاتھ سے سارا کام کر رہا ہوں یہ چار بولٹ ہوتے ہیں کھول گیا اس کو اسی پوائنٹ پر لاتے فٹ کرنا پڑے گا تو وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہوتا ہے لیکن زیادہ محنت یہاں پہ ہو جانی تھی کہ اگر اس کو لگے لگے پینٹ کیا جاتا ہے تو سارا پینٹ اٹھ کے گاڑی کے اوپر بھی جانا تھا یہ ایک بولٹ کھلی ہے یہ آخری بولٹ ہے یہ آخری بولٹ کھلے گا اور بونٹ فری ہو جائے گا کافی وزنی بونٹ ہے اس کو اٹھانا کافی مطلب اس کو بڑی احتیاس سے اٹھانا پڑے گا اور سکرین کو بچانا ہوتا ہے سکرین کے اوپر نہ گر جائے سکرین کریک نہ کر دے اس طرح بڑے ہساپ سے اس کو کھولنا ہے یہ آلماسٹ کھل چکا ہے یہ چاروں بولٹ کھل گئے ہیں اب چار بولٹ اس کے کھل گئے ہیں اب میں اس کی سٹوپ اور اس کو نکال دوں گا پائپ نکال دوں گا یہ سارے پائپ نہیں کھل گیا اب یہ بولٹ اس کے کھل گئے ہیں اس کو میں آرام سے اٹھانا کے پاس اچھائی کریں اچھا کھا تھا بزنی بولٹ ہے کافی وزن ہے اس کا تو اب یہاں پہ کیا ہوگا اب یہ بونٹ اور بمپر یہ دونوں میں نے کھول لیا ہیں آپ دیکھیں یہ اصل میں یہ بریکٹ ہوتا ہے اس کا جس کے اوپر بونٹ نے چلنا ہوتا ہے یہ بریکٹ ہوتا ہے اس کا یہ اگر آپ بریکٹ سمیت کھولنا چاہیں وہ بھی کھول چکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو یہ گریل بھی کھول نہیں پڑے گی یہ گریل اتاریں گے ایک بولٹ سیکھ دوسرا یہ دوسری نمبر کا نے بھی جہاں یہ دیکھیں یہ ریل ہے اب یہ ہی اس کے لیے اس سے میں کٹائی کروں گا یہاں پہ پیپر پڑے ہوئے ہیں یہ ہزار نمبر کا ہے یہ تین سو بیس نمبر کا ہے وہاں پہ کچھ نیو بھی پڑے ہوئے ہیں یہ نیو پیپر تھے جو بچ گئے تھے یہ ہزار نمبر کے ہیں اس میں تین سو بیس والے بھی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ سارے ہزار نمبر کے ہیں یہ جتنے بچے ہوئے ہیں یہ سارے ہزار نمبر کے بچے ہوئے ہیں تین سو بیس والے پیپر سے پہلے اس کی کٹائی ہوگی یہ تین سو بیس والا پڑا ہوا ہے یہ بھی ہزار والا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا بمپر رپیر ہو رہا ہے یہ بمپر یہاں سے پورا پلاسٹک کا پیس لگا ہوا تھا جو گولا اس کا بند کروایا تھا 96 موڈل سے 2000 میسو کنورٹ کیا تھا تو وہ وہاں سے تھوڑا سا ڈسٹر بھو گئے کیونکہ ہٹ ہوئی ہے گاڑی تو ٹچ ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا تھا رپیرنگ ہوئی ہوئی وہ بھی تھوڑی سی ڈسٹر بھو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے یہاں سے تاریں باندنی پڑھیں گے ویسے تو ٹھیک ہے لیکن ہلکی سی تاریں باندنوں گا وہ تاریں کیسے باندنے اس کا میں پورا پورتی جرہاں کو بتاتا ہوں کہ کوئی مائنر سی رپیرنگ ہو تو وہ تو بندہ گھر میں بھی کر سکتا ہے تو ورنہ بمپروں والے کے پاس جانا پڑے گا تو لیکن اس چھوٹے سے کام کا اس نے کام کئی نہیں گیا کئی نہیں گیا پان سو چھ سو سا سو اس طرح لے لینا ہے تو وہ بندہ کیوں نہ بہتر ہے گھر میں کر لے تو آپ کو سارا بتا رہے تو ہوں کیسے کرنا ہے اس کا کیونکہ ہمارے پاس وہ پروفیشنل لیول کا جو سٹوو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا جو ہیٹ گن سی ان کی بنی ہوتا اس میں سلنڈر کے ساتھ پائی پاہ رہا ہوتا اور آگے چولا لگا ہوتا ہے وہ ہیٹر سا ہوتا ہے ان کا تو اس کو میں دیسی طریقے سے بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ دیکھیں اس کے لیے یہ میں نے لیا ہے چارنو والا نارمل پیچکس ہے اور یہ بلیک ہر پیچا بلیک ہر پیچا ہوتا ہے یہ سیلپ بریلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے خود سراغ کرتا ہے سارا اس کے لیے میں نے تین متس کی ہے ساتھ یا ساتھ یا تیس ہی کوئی بھی آپ تار لے سکتے ہیں اس طرح اس کو چھیل سکتے ہیں تو یہاں سے یہاں پہ دو سراغ آپ نے کرنا ہے سراغ آپ نے اسے کر لینا ہے اس کو ایسے رکھ کے آپ ٹائٹ کریں گے تو یہ سراغ کر دے گا اس کے اندر یہ دیکھیں یا کوئی چیز اگر آپ کے پاس کیل وغیرہ ہو کیل چولے سے گرم کر کے اس سے بھی سراغ کیا جا سکتا ہے لیکن فلحال ایزی میرے پاس یہ چیز ہے مجھے یہ آسان نے کیا ہے تو میں نے اس سے یہ دیکھیں اب یہ آر پار سراغ ہو گیا اس طرح ایک یہ سراغ ہو گیا اور ایک میں سراغ ادھر کر دوں گا اس طرح تو یہاں سے دونوں فلحال میں تار اچھی طرح باندھ اس کو ٹائٹ کر دوں گا تو یہ مضبوط ہو رہے گا یہاں سے باقی اس کے اوپر جب پھٹین لگ جے گی تو یہ پھٹین کے بعد اس کو پیٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ دو سراغ ہو گئے اب میں نے اس تار پکڑ لینے ہیں اس تار کو چھیل دینا ہے جیسے یہ تار ہے اس کو چھل لوں گا یہاں سے اس کو چھیلنے کے لیے یہ ہے ایسے اس کو پکڑا اس کے اندر ایک پلاس آپ نے میچے ڈال لینے ایک اوپر ڈال لینے ایسے کر کے اس کو چھیل دینا آپ نے یہ چھیل گئی ہے اگر چولہ اویلیبل ہے تو اس کو چولے کے اوپر ہلکی سی ہیٹ دیں گے تو یہ بڑی آسانی سے چھیلی جائے گی یہ دیکھیں یہ چھیل گئی ہے اسی طرح اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اس کو چھیلنے ساری کو جدنی زیادہ چھیلنے چاہیں آپ چھیل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھیل گئی ہے اس کو ایسے کر کے ایسے کرنے یہ ساری چھیل گئی ہے اب آپ پیمائش کرنے اتنی تار کم ہے اور چھیلنی پڑے گی تو اس کو میں میچے سے بھی یہاں سے جوائنٹ لگاؤ گا اس کو کھول لیتا ہوں کھول کے اس کو پھر چھیل دیتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ سارا پورسیجر تکھانے کے لیے لیکن دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ریپیر کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب میں ایدر کو اس کو چھیل دوں گا بات کی جو ریمیننگ گائی رہی ہے ایسے اس کو یہاں سے پکڑا اور ایدر سے ایسے کر کے اس کو یہاں سے باہر نکال لیا کیونکہ اس کی آگے تار میں بل ڈلے ہوئے ہیں اس میں سے اس کا جو لیمینیشن ہے لیمینیشن تھوڑی سی مشکل سے اتر رہی ہے اگر اس سائٹ پر اتار ہوں گا یہ اتر گئی ہے اور یہ اس کے بل سیدھے ہو گئے ہیں اب یہ آخری پیس لیا گیا اس کو میں بشک اس سائٹ پر اتار نہیں یہ آسانی سے اتر آئے گا یہ اتر گیا اب یہ تار میری ٹوٹل فری ہو گئی اس میں سے میں وائر کے دو پیسوں کو یوز کر دوں گا ایک چھوڑ دوں گا اگر زیادہ مضبورتی چاہتے ہیں آپ تینوں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تین نتیس کی ہے اگر سات انتیس ہوتا پھر اس میں سے آپ دو تین یوز کر لیں لیکن یہ تین نتیس کی پھوڑی سی اس کی وائر کے تھکنس خم ہوتی ہے اس لئے آپ ساری بشک یوز کرنے کوئی ایشن نہیں ہے وہ سبوٹی آجے گی در اس کو یہاں سندر ڈال دیا آپ نے یہ جیسے ڈال دیا اور اس ملی کو آپ نے اتر سندر ڈال دیا یہ کی اب یہ اوزر سے جا کے آپ نے اس سائٹ سے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں اس سے باہر آگئی اس سے آپ نے اس کو ایسے ڈال دے کے ایسے یہ دیں اس کو پلاس سے اچھی طرح ٹائٹ کریں گے تو یہ بمپر آپ کا یہاں سے سے باندھا جائے گا یہ دیں زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ تارٹ ہو جائے جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس کی کسائی پوری آگئی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ تار ٹوٹ بھی جاتی ہوتی زیادہ ٹائٹ کریں گے یہاں پہ ٹیک ہے اب یہ بمپر ہلے گا نہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے مضبوط ہو گیا اب اسی طرح کے دو ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ لگا دوں گا اس کے لئے میں دوبارہ سے تار کو چھیل دیں تو یہ ساتھ انتریس کی تار ہے یہ تھکنس زیادہ ہو گیا اس کو اگین میں چھوڑا سا چھیل دوں گا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے پکڑا اس کو ایک پلاس نیچے ڈالیا ایک اوپر ڈالیا ایسے کر کے چھوڑا اس کو یہ آرام کے چھل جاتی ہے اس طرح یہ تھوڑی ہلکی تار ہے ایک ہوتی ہے جی ایم کی ایک ہوتی ہے پاکستان کیبل یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ لوکل سی تار ہے اس وئے سے بہت آسانی سے اس کی جو لیمینیشن ہوتی ہے بہت آسانی سے اتراتی ہے جو وہ تار میں نے چھیلی تھی پہلے والی جس کی لیمینیشن ہوتار رہا تھا اس سے پہلے اس کی لیمینیشن اچھی قوارٹی کی تھی یہ دیکھیں یہ سانی سے ترہی ہے اب بہت آبی اپنا جار لے